بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اردو ریڈیو قطر ایفن من سائیون ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنگیے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم مقابروں کی سرکیں وہ امیر نے جمہوریہ پر اگوائی کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگیرہ کے موقع پر مبارک بار برفتی کی پیغام ارسال کیا ہے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کل دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئی ہوئیں لیبیا کی وزیر خارجہ نے ملاقات کی گایانہ کے صدر کل شام ایک وفد کے ہمراہ قطر کے سرکاری دورے پر دوہا پہنچ کے وزیر مملکت برائے مور خارجہ نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا اسفتبال کیا اور قطر کا ایک اور تیارہ تیس ٹن وزنی اشیاء خردنوش لے کر کل سوڈان کے پورٹ سوڈان ائرپورٹ پہنچ گیا یہ امدادی سامان قطر چیریٹی اور قطر فنڈ برائے ترقی کی جانب سے فرام کیا گیا ہے یہ تھی اہم قبروں کی سرکھیاں اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جمہوری پراغوائی کے صدر عبڈو بینیٹس کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی ساگرک موقع پر مبارک باد کا برکی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلتانی نے بھی اس موقع مناسبت سے پراغوائی کے صدر کے نام مبارک باد کے برکی پیغامات روانا کیے ہیں وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلتانی سے کل دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئی ہوئیں لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنگوش نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے دو طرف تعلقات خاص طور پر لیبیا میں ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین لقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے گایانہ کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کل شام ایک وفد کے ہمرا قطر کے سرکاری دورے پر دوہہ پہنچ گئے وزیر مملکت براہ امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گایانہ میں قطر کے صفیر احمد بن ابراہیم العبداللہ اور قطر میں گایانہ کے صفیر سرفراز احمد شدود بھی گایانہ کے صدر کو خوش آمدیت کہنے کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھے کل وزیر اوقافر اسلامی امور غانم بن شاہین الغانم سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے علاقے اکار کے مفتی اعظم شیخ زید محمد بکر زکریہ اور ان کے ہمرا آنے والے وقت کے ممبران نے ملاقات کی ملاقات کے دوران اسلامی امور کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے سے مطالب معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا قطر کے مسلح فواج کے چیف آف سٹاف لیفٹین اینڈ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابد سے کل فرانس کی برری فوج کے سربراہ جنرل پیر شل نے ملاقات کی وہ اس وقت قطر کے دورے پر ہیں ملاقات کے دوران باہمین دلچسپی کے متعدد موضوعات زیر بحث آئے اور دو طرفہ تعاون خاص طور پر اسکری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے سومالیہ کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے پرمننٹ سیکریٹری حمزہ آدم حدو نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعاون کے معاملات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا قطر کا ایک اور تیارہ تیس ٹن وزنی اشیاء خرد و نوش لے کر کل سوڈان کے پورٹ سوڈان ائرپورٹ پر پہنچ گیا یہ امدادی سامان قطر چیریٹی کیو سی اور قطر فنڈ برائے ترقی کی ایک ایف ایف ڈی کی جانب سے فرام کیا گیا ہے دنیا سنہ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل پورٹ سوڈان ائرپورٹ سے ایک قطری تیارے کے ذریعے قطر کی ریزیڈنسی یعنی اقامت رکھنے والے مزید دو سو چالیس افراد کو سوڈان سے نکال لیا گیا ہے جس کے بعد سوڈان سے نکالے گئے قطری رہائشیوں کی تعداد آٹھ سو انیس ہو گئی ہے اس سے پہلے قطری تیاروں کی ذریعے سوڈان میں پھنسے ہوئے تمام قطری شہریوں اور پانچتو اناسی رہائشیوں کے ان خلا کا کام مکمل کیا گیا تھا وزارت محنت نے کل خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے ممالک میں سماجی تحفظ کے نظام کو ڈیولپ کرنے کے لیے دوسرے جی سی سی اجلاس کی مزوانی کی یہ اجلاس کل منقض ہوا جس میں قطر کی وزارت محنت جی سی سی کے رکن و مالک کے ایگزیکٹیو آفیس اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایلو کے نمائند و نشرکت کی اجلاس کی کاروائی کے دوران اس سال کی تیسری سہماہی میں منقض ہونے والے جی سی سی کے وزراء محنت کے اجلاس کے حوالے سے سماجی تحفظ کے نظام میں اصلاحات کی تجاویز پر غور کیا گیا خلیج کی کونسل براہ تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدوی نے اسرائیل اور فلسطینی دھڑوں کے درمیان جنگ بندی کی معاملے میں ریاست قطر کی سفارتی کوششوں اور اس کے عظیم رول کی تعریف کی ہے اپنے ایک بیان میں سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ بہت سے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل سے نمٹنے میں قطری سفارتکاری کامیاب جائی اور انہیں پورا ام طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی گئی سیکریٹری جنرل نے جی سی سے کے موالک کے موقف کا عیدہ کیا جس میں بین الاقوامی قوانین اور عرب امن اقدامات کے اصولوں کی بنیاد پر تنازیات کے منصفانہ جامع اور دیرپا حل اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سن انیس سو سرسٹھ کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست جس کا دار الحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا کہ قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے انہا شرکی جارہی ہیں مسکت سے عامدہ ریپورٹس کے مطابق کال اومان کی وزارت دفاع کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن ناصر الجزاوی سے جنوبی کوریا کی مسلح فواج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف لیفٹنین جنرل کیم سیونگ نے ملاقات کی جو اس وقت مسکت کے دورے پر ہیں ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے اومان کی مسلح فواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹنین جنرل عبداللہ بن خمیس الرئیسی سے بھی لیفٹنین جنرل کیم سیونگ نے ملاقات کی جس کے دوران متعدد فوجی معاملات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا کل کوئیت میں کوئیتی عراقی ٹیکنیکل کمیٹی کا چھتا اجلاس مراکد ہوا جس کی مشترکہ صدارت کوئیت کے نائی وزیر خارجہ منصور الوطیبی اور عراق کے کانسلر عثمان العبودی نے کی اجلاس کی کاروائی کے دوران دونوں فریقوں نے سمندری سرحدوں کی حد بندی کے لیے تیکنیکی اور قانونی پہلوں پر بات چیت کی اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے نقطہ نظر کے مطابق تعمیری بات چیت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا کیا فلسطینی قیدیوں کی تحریک کی سپریم امرجنسی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدی آج پیر کے روز بھوک ہرطال پر جائیں گے کمیٹی نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ یہ ایک روز بھوک ہرطال فلسطینی قیدیوں کے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جاری کاروائی کا حصہ ہے جس میں انتظامی حراست کی منبانی پالیسی کو ختم کرنا بھی شامل ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو بغیر کسی الزام کے یا مقدمے کی غیر معینہ مدت تک جیلوں میں رکھنے کی اجازت ہے قیدیوں کے امور سے مطالق اداروں کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کی تعداد چار ہزار نو سو کے قریب ہے جن میں چونتیس خواتین قیدی شامل ہیں قل قابض اسرائیلی فوج کے مکمل حفاظت میں یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصہ پر دوبارہ دھاوہ بول دیا فلسطین کی خبر سائجنسی وفا کی ریپورٹ کے مطابق درجن و یہودی مغربی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہو گئے جہاں انہوں نے اشتیاء لنگیز حرکتیں کی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی ادھر قابض اسرائیلی فوج نے الساویہ اور کتانہ قسموں میں پانچ فلسطینی کو حراست میں لے لیا جبکہ ایک فلسطینی کو جبل مقابر شہر سے گرفتار کیا گیا واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فوج تمام مقبوضہ علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی کو حراستہ کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فلسطینی کی ملاق پر قبضہ کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامین قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے یوکرین کے صدر ولو دمیر زیلنسکی کو یقین دلایا ہے کہ جب تک ضرورت پڑی جرمنی یوکرین کی مدد جاری رکھے گا خاص طور پر مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کل برلن میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی جرمنی یوکرین کو اب تک سترہ بلین یورو کی مالی امداد فرام کر چکا ہے اس موقع پر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جرمنی کی جانب سے ہتھیاروں کی صورت میں دی گئی غیر معمولی امداد کے لیے شکریہ دا کیا صدر زیلنسکی اٹلی کے وزیر آزم جارج میلونی سے ملاقات کے بعد کل روم سے برلن پہنچے تھے یوکرین کے مرشقی اور جنوبی علاقوں کو روسی افواج کے قبضے سے چھڑانے کے لیے مزید فوجی مدد کی تلاش میں وہ اتحادی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں یوکرین پر روسی حملے کے آغاز کے بعد زیلنسکی کا جرمنی کا یہ پہلا دورہ ہے دانیہ سنا جرمنی کے حکومت نے یوکرین کے لیے مزید دو آشاریہ سات بلین یورو یعنی تین بلین امریکی ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے اس نئے امدادی پیکج میں تیس ٹینک، بکتر بنگاڑیاں، سرویلنس ڈرون تیارے اور چار تیارہ شکن نظام شامل ہیں اور آپ کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں QNB سٹارس لیگ سیزن دو ہزار بائیس دو ہزار تیس ٹورنمنٹ کے تحت کھیلے گئے میچ میں اشتمال کی ٹیم نے الخور کی ٹیم کو دو ایک سے شکست دی دی یہ میچ کل السد سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا اس جیت کے بعد اشتمال کی ٹیم کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے دوسری جانب الخور کی ٹیم اٹھائیس پوائنٹس کے ساتھ ررن اپ کے طور پر ابری ہے قطر رگبی اور ہاکی ٹیم کو ورڈ رگبی کانسل کے سالانہ اجلاس کے دوران اور اگزیکٹیو ورڈ اور علاقائی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ورڈ رگبی یونین کا بازابطہ رکن منتخب کر لیا گیا ہے ایک بیان میں کانسل نے کہا ہے کہ ورڈ رگبی یونین نے تین موالک کی مکمل رکنیت کے بارے میں اگزیکٹیو ورڈ اور علاقائی کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی تھی رکن بنائے کے موالک میں قطر کے علاوہ ترکی اور نیپال شامل ہیں قطر میں رگبی کے کھیل کا آگاز سن انیس سو چوہتر میں ہوا تھا کل قطر پولیس کی ٹیم نے ایشین منس کلب والیبال چیمپینشپ کے پول ڈی کے اپنے ابتدائی میچ میں کازکستان کی ایورو وی سی کی ٹیم کو تین ایک سے ہرا دیا چیمپینشپ کے تحت یہ ٹورنمنٹ کل باہرین میں شروع ہوا اور اکیس ماہی تک جاری رہے گا قطر پولیس کی ٹیم کا دوسرا میچ آج قوید کی ٹیم کے ساتھ ہوگا آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ پر اگوائی کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام اصال کیا ہے وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے کل دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئی ہوئیں لیبیا کی وزیر خارجہ نے ملاقات کی گایانہ کے صدر کل شام ایک وفت کے ہمرا قطر کے سرکاری دورے پر دوہا پہنچ گئے وزیر مملکت برائے مور خارجہ نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور قطر کا ایک اور تیارہ تیس ٹن وزنی اشیاء خردنش لے کر کل سودان کے پورٹ سودان ائرپورٹ پہنچ گیا یہ امدادی سامان قطر چیریٹی اور قطر فنڈ برائے ترقی کی نعارف سے فراہم کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے خبروں کا آج کا پہلا بلٹن ختم ہوا سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور سٹوڈیو سے تیکنیکی معاون جابر اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ